اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہو آپ لوگ ہمارے جی باقی کچھ نمیریکلز رہتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کے فرسٹر فیزکس کے ذرا انہیں دیکھتے ہیں تو نمیریکل نمبر ٹویلپ ہے جی ہمارے پاس یہ کروز پرڈکٹ یعنی کہ ٹورک اور کروز پرڈکٹ سے ریلیٹڈ نمیریکل ہے میں اسے ریڈ کرتا ہوں تو جہاں پر فورس لگ رہی ہے وہاں سے لے کے وہ آپ کو یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ جو آر ہوتا ہے وہ اصل میں جہاں سے روٹیشن ہونے ہیں اور جہاں جس پوائنٹ پر فورس لگ رہی ہے اور فورس اس کے اوپر لگ رہی ہے فورس کی ویلیو پتا نہیں کتنے انگل پر لگ رہی ہے لیکن ہم نے پتا ہے کہ اس کے اوپر کیا لگ رہی ہے فورس تو جو ٹورک ہے وہ برابر ہوتا ہے آر کروس ایف کے تو آپ نے بتانا ہے کہ ٹورک کی ویلیو کیا ہوگی اگر آپ کو ایف کی ویلیو دے دی جائے وہ ہے جی مائنس 3 آئی پلس جے پلس کے مائنس 3 آئی پلس جے اور پلس کے جبکہ آر کی ویلیو تو یہ آپ نے ہے سیون آئی پلس 3 جے پلس کے سیون آئی پلس 3 جے پلس کے یہ میٹرز میں ہے اور یہ نیوٹن میں ہے تو بتاؤ ٹورک کی ویلیو کیا ہوگی تو ہمیں پتا ہے we know that کہ جو ٹورک ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا فامولہ ہے ٹورک is equal to آر کروس ایف which is equal to آئی جے کے سب سے پہلے آر کے کمپوننٹ ہم رکھتے ہوتے ہیں جو کہ ہے سیون 3 1 اور ایف کے بعد میں ہم رکھتے ہیں وہ ہے مائنس 3 1 اور مائنس 3 اور ایف کے ہیں 5 یہ ہے 5 سوری ادھر گھڑ بڑ ہوئی ہے 5 کے ٹھیک ہے ٹائپنگ ادھر مسٹیک آ رہی ہے وہ ہے 5 کے تو ایف کے ہمارے پاس آ جائیں گے ادھر 5 7 3 اس کے بعد ہے ہمارے پاس 7 3 1 مائنس 3 1 اور 5 ٹھیک ہو گیا اب اس کو آپ نے solve پرنا ہے تو اس کو solve پرنے کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے اپنے آئی کو رکھنا ہے اور پھر باقی کے دو ٹکڑے رکھنے ہیں دو ٹکڑے مطلب جو اس کے یہ رو بھی جائے گی یہ کولم بھی جائے گا تو بچے کا 3 1 1 اور 5 مائنس بعد والا جی آتا ہے اور وہ نیگٹیو آتا ہے یہ گیا یہ گیا تو 7 1 مائنس 3 5 یہ مائنس پلس کیوں آتا ہے یہ میں نے اس پورے لیکچر میں طور کے لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے بلکہ کروز پرڈکٹ کے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہو اچھا کی آگیا کی کی یہ رو بھی کی یہ کولم بھی کیا تو 7 3 مائنس 3 اور 1 اس کو آپ solve کریں گے آئی تو آئے گا اس کو اس سے multiply کرتے ہیں 15 مائنس 1 مائنس ج اس کو کرو گے تو آئے گا 7 کو 5 35 35 مائنس مائنس پلاس تو بچا 3 پلاس کے اس کو آپ نے اس سے دینی ہے 7 مائنس مائنس ہو جائے گا پلاس اور 3 کو 3 سے دی تو 9 تو اس کا آئے گا 14 آئی مائنس 38 ج پلاس 16 کے اور اس کے یونٹ کیا ہوتی ہے نیوٹن میٹر ٹھیک ہو گیا 14 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس آجے گا اس کا آئے گا نیکس دیکھیں جی نمیریکل نمبر 13 13 بھی بالکل اس کے جیسے ہی ہے بس اس میں تھوڑا سا اس نے آپ کو گھومانے کی کوشش کی ہے 13 کس نے بنائی ہے 2 بار اس کو میں پڑھتا ہوں 13 میں وہ کہتا ہے the line of action of force force کی value ہمیں دی اس نے بھائی نے وہ ہے جی i-2j force کی value i-2j ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا سا correct کرتے ہیں i-2j پلاس 0 کے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمیں اس میں تینوں چیزیں چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پاسی ثورتی point whose position vector is minus j plus k تو position vector آپ کے پاس 1 ہے وہ ہے minus j plus k تو اس کو بھی correct کرتے ہیں تو آئے گا i-j plus k کیونکہ اس میں آئے ہی نہیں تھا اور یہ آجائے گا میٹر پہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہے کہ یہ point origin کے گردہ اپنے torque find کرنا یہ origin ہے یہ آپ کے پاس r1 یہ origin اور یہ پر آپ force لگ رہے ہیں let's suppose یہ force ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ نے یہ torque find کر کے دینا یہ آپ کے پاس part a part b آپ torque find کرنے again لیکن اب torque find کرنا وہ point کے گردہ نہیں کرنا بلکہ torque find کرنا about the point of which position vector ایک اور point کے get کرنا جس position vector کی value کا نام ہے point p کہ دیتے ہم اسے یہ q ہے force ہو ہی ہے اب ادھر point ہے ہمارے پاس i plus k i plus k is point کے is get اور یہ پر point بنے پوائنٹ میں سے is point r 2 minus r 1 کو کر دو گے minus یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس r ہے is value آپ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے تو point b کے اندر r r ki value find to r part ہے پہلے tor region کی گھرد to simply r ہی ہوگا لیکن اگر اس کے گھرد ہے تو آپ اس point کو minus کر دو گے اس point میں سے جو بنے گا آپ کے پاس بنے r بنے گا سب سے پہلا tor ہم calculate part a اس کے لئے r cross f p1 which is equal to i j اور k i k value r 1 k value r 1 k value ہے sorry نہیں تھا 0 0 minus 1 1 1 force کی value آدھے 1 minus 2 اور 0 0 minus 1 1 1 2 minus 2 اور 0 اس کے لئے پھر آئی رکھیں گے میں direct کروں یہ گیا 0 minus 2 تو 2 इдھر بچے 2 اس کے بعد minus j یہ گیا یہ گیا اس کو اس سے 1 لیکن minus k اور plus k اس 0 minus minus ہو جے گا plus 1 تو آپ کے پاس آئے 2 i minus plus j plus k meter meter 2 i plus j plus k نکالنا ہے اس کو آپ پہلے رکھو گے تو آپ کیا کروگے آپ مائنس j plus k والا جو ہے اس کو رکھو گے start میں مائنس j plus k یعنی کہ آپ نے اس point میں سے اس point کو مائنس کرنا ہے مائنس j plus k مائنس r1 کی جو value آپ کے پاس ہاری ہے یہ والی اس میں جو r1 ہے وہ ہے i plus k جب آپ اسے مائنس کرو گے مائنس j plus k مائنس i اور مائنس کے تو یہ کر جائے گا یہ بچے گا مائنس آئی مائنس جے پلس زیرو کے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کی value کدھر put کرو گے تو آئی جے کے آئی کی جو آجائے گی value وہ آپ کے پاس آجائے گی مائنس ون مائنس ون زیرو اور فورس کی value وہ ہی آپ نے use کرنی ہے وہ ون مائنس ٹو اور زیرو ٹھیک ہے مائنس ون مائنس ون زیرو ون اور مائنس وزیرو آئی رکھیں گے پہلے یہ اور یہ گیا 0 انٹو 0 0 انٹو 0 تو بچے گا 0 مائنس جے یہ گیا یہ گیا یہ اس سے multiple हی ہوگا 0 یہ اس سے multiple हی ہوگا تو وہ بھی 0 اس کے بعد بچے گا deaf یہ اور یہ گیا مائنس 2 کو مائنس 1 سے multiple ایک کریں گے تو بچے گا اور اس کو اب اس سے ضرب دینا ہی ہے تو میائنس اس کا ہو جائے گا انس بچے گا تو بچے کا 0i minus 0j plus 3k تو یہ آپ کے پاس آجی گا Newton meter میں اس کا آنسر which is equal to 3k ٹھیک ہے جی یہ تھا numerical number آپ کا 13 اس کے بعد دیکھتے ہیں جی numerical number 14 numerical number 14 میں بڑا سانا اور یہ بہت بار بورڈ میں آیا اور اس کو آپ نے سبانی تیار بھی کر لینا ہے کہ یہ numerical number 14 میں کیا کہنا شاہر ہے آپ کو numerical number 14 میں وہ کہتا ہے the magnitude of dot and cross product of 2 vectors are جو magnitude ہے dot or cross product تو آپ کو پتا ہے dot cross product کا جو magnitude ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ab the magnitude of dot product dot product کا magnitude ہوتا ہے ab cause of theta which is equal to 6 under root 3 جبکہ cross product magnitude ہوتا ہے ab sin theta which is equal to 6 تو آپ نے بتانا ہے کہ 2 vectors ab کی دمیان میں angle کتنا ہے تو آپ کیا کرو گے اس کے magnitude کو پر رکھو گے cross product کے ڈیوائیڈ کر دو گے ڈیوائیڈ کر دو گے ab cause of theta کے magnitude which is equal to left کو left پہ right کو right پہ تو sin theta over بچے گا cause of theta which is equal to 1 under root 3 sin theta اور cause theta کیا ہوتا ہے 10 theta which is equal to 1 under root 3 theta is equal to 10 inverse 1 under root 3 which is equal to 30 degree اچھا یہ numerical وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے دو ویکٹرز لیے یہ میں آپ کو ویسے سمجھا دیتا ہوں وہ کو کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہم نے دو ویکٹرز لیے یہ رہا ویکٹر ایک اے ہے یہ ویکٹر بی ہے ان کی جب ہم نے ڈوٹ پر وڈکٹ لی تو ڈوٹ پر وڈکٹ سمجھنے میں آنسر بنا وہ یہ بنا ٹھیک ہے پھر ہم نے انہی دو ویکٹرز کی کروز پورڈکٹ لی انہی دو ویکٹرز کی تو جواب بنا وہ a b sin of theta into n unit vector which is equal to 6 لیکن اس نے کہا صرف magnitude تو magnitude یہ تھی magnitude یہ تھی تو بتاؤ ان دونوں کے دعوان میں یہ جو angle آ رہا ہے یہ کتنا تھا تو یہ angle ہم نے ادھر سے calculate کر لیا ٹھیک ہے یہ تھا numerical number 14 numerical number 15 پہ آ جائیں جلدی سے numerical number 15 پہ وہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ numerical number 15 میں بھائی سب کہہ رہے ہیں a load of 10 newton is suspended from a cloth line this distort the line so that it makes an angle of 15 with the horizontal at each and find the tension string وہ کہتا کہ ہمارے پاس a cloth line ہے جیسے کہ کپڑے ٹانگنے والی کوئی رسی ہے اس رسی کے اوپر آپ نے ایک ویٹ لٹکایا کچھ اس انداز ہے آپ نے ویٹ اس کے اوپر لٹکایا ہے کہ اس رسی میں جو تناو دونوں سائیڈوں پہ tension بنیا اس نے horizontal x-axis کے ساتھ جو angle بنیا ہے وہ دونوں سائیڈوں پہ 15 degree بنیا ہے تو اب آپ بتاؤ کہ load ہے 10 newton کا تو بتاؤ رسی میں دونوں سائیڈوں پہ اس سائیڈ پہ جو tension بنی T اور اس سائیڈ پہ جو tension بنی اس کے value tension کی value کتنی ہوگی اگر ڈیٹا 2 دونوں ہی کتنے 15 degree ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو calculate کرنا ہے دونوں سائیڈوں گا انتر آپ اس نے دے دیا تو اس کے اوپر آپ لگاؤ submission کیونکہ یہ ریسٹ میں چلا گیا تو اس کے اوپر submission fx اور submission fx is equal to 0 اور submission fy is equal to 0 یہ کون سے ہیں یہ ہے جی آپ کے اس کے دو component آگے دو اس کے آجائیں اس کے ہوگے t cos 15 اس کا ہوگا t sin 15 ادھر ہوگا t sin 15 ادھر ہوگا t cos 15 تو اگر آپ اس کے اوپر horizontal لگاؤ تو horizontal میں t cos 15 minus t cos 15 is equal to 0 t cos 15 is equal to t cause of 15 تو یہ تو ہو جائے گا cancel c dc بات ہے کیونکہ یہ دونے دوسرے کے opposite and equal in magnitude اب اچھے یہ والے اوپر والے positive ہوتے ہیں تو submission f i is equal to 0 اوپر t sin 15 plus t sin 15 نیچے جو چیز ہوتی وہ minus ہوتی نیچے weight is equal to 0 اب یہ weight یدھر minus کا دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا plus کا یہ میں اسے دوسری طرف بھیج جائے یہ بن جائے 2 sin 15 is equal to 10 t sin 15 is equal to 10 یہ 2 multiply اور آکر divide تو 10 کو 2 divide کر 5 تو t برابر 5 بٹا sin 15 5 over sin 915 کی value میں دیکھ لیتا ہوں آپ calculator پہ calculate کر لیجی 0.2588 اس کا answer 19.3 نیوٹ تو اس رسیوں میں ادھر اور ادھر کتنی کتنی tension کی value بنی 19.3 نیوٹ ہے ٹھیک ہے جی اب نیکس دیکھیں جو numerical number آپ کے باز ہے 16 یہ تھوڑا سمجھنے والا اور complexا numerical اس numerical میں بھگیتا اے تریکٹر of weight 15000 Newton crosses a single span bridge of weight 8000 Newton and length of 21 meter the span bridge is sported half a meter from either side the bridge is sported half a meter from اچھا other side یہ وہ repeat ہو گیا the tractor front wheel takes 1 by 3 of total weight of the tractor and the rail wheel 3 meter behind from the front wheel calculate the force on the bridge when the rail wheels are at the middle of the bridge span अच्छा अब इसको मेड़े दिहान से आपनी दर समझ रहे है इसकी मेडागराम बनाता हूँ तो यह आपके पास से कोई भी दो फटे इन फटों के उपर एक ब्रीज यह दो स्पोर्ट है इसके उपर आपका यह ब्रीज इस ब्रीज की टोटल लेंध 21 मेटर ठीक है टोटल लेंध कितनी है 21 मेटर लेकिन आदा सेंटिमेटर आदा मेटर इधर आदा मेटर इधर तो सेंटर में बच रहा वो कितना बच रहा यह से लेके वो बच रहा आपका 20 मेटर ठीक हो गया अब इसके उपर एक ट्रैक्टर उस इसका दोनों साइडों से जो डिस्टनस बनेगा वो बनेगा 10 मेटर पिछले मीटर लेकिन जो अगले वील से twee meters तो फिर अगले मीटर इदर से जो डिस्टनस बनेगा वो बनेगा il अब जो जो weight of tractor وہ ہے جی آپ کے پاس 15000 نیوٹن لیکن جو پچھلا ٹائر ہے اگلا ٹائر ہے وہ total weight کا 1 by 3rd یعنی کہ front wheel وہ کیا 1 by 3rd of total weight total weight کتنا ہے 15000 تو یہ کٹے گا تو کتنا بچے گا front wheel پہ weight تو front wheel کے پاس جو weight آ رہا ہے وہ ہے 5000 یعنی کہ front wheel کے وجہ سے جو weight بن رہا ہے وہ بن رہا ہے آپ کے پاس 5000 تو باقی جو بچ گیا وہ زائد سے بعد ہے پچھلے wheel پر ہوگا اور وہ wheel سینٹر میں ہے تو وہاں پر جو weight بن رہا ہوگا وہ کتنا بن رہا ہوگا 10000 نیوٹن اب آپ نے بتانا ہے کہ in sport in sport کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیتے ہیں sports کا نام force 1 اور force 2 کہہ دیتے ہیں تو اس sport کے اوپر آپ نے بتانا ہے sports f1 اور f2 اس کے اوپر جو forces لگ رہی ہوں گی یعنی کہ bridge نیچے کو زور لگا رہا ہے تو سارا sport ان پہ آ رہا ہوگا اور ان کی reaction force ہوگی وہ اوپر کی طرف ہوگی وہ آپ نے بتانا ہے کتنی ہے اس کے اوپر آپ لگائیں گے دونوں آپ ڈیٹا میں پورا لکھ لو کہ میں آپ کو جس سمجھا دیتا ہوں تو اس کے اوپر آپ لگاؤ گئے equilibrium کی دونوں condition سب سے پہلے لگاؤ گیا آپ force والی چونکہ vertical system ہے تو f1 آجے گا اور دوسری کون سی لگاؤ گیا آپ torque والی which is equal to 0 vertical والی لگاؤ تو نیچے والے weights negative اوپر والے weights positive اوپر کون ہے اوپر ہے جی آپ کے پاس f1 plus f2 minus نیچے ہے 5000 minus 8000 minus 10000 which is equal to 0 f1 plus f2 is equal to 15 15 اور 8 کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 23000 یعنی کہ یہ آپ کی equation 1 آجے گی یہ ہم نے last numerical تھا اسی chapter کا اس کے جاس ہی ہے f1 plus f2 کی value کتنی آجے گی 23000 ٹھیک ہو گیا اب ہم نکالیں گے کہ f1 کی value کتنی اور f2 کی value کتنی تو ان میں سے کسی ایک point کو ہم کیا select کر لیں as origin let's suppose ہم اس کو origin select کر لیتے ہیں تو ادھر origin سے بننے والے کتنے torx بنیں گے ایک دو تین چار ٹھیک ہے تو چار torx بنیں گے سب سے پہلا جو torx ہوگا t1 وہ کس کے برابر آئے گا origin multiply by r r ٹھیک ہے simply ہم عرف کرتے ہیں r کی value 0 اور f کی value کتنی f1 تو اس answer آجائے گا 0 torx 2 0 کیسے آئے گا یہ ہی ہمارے پاس force ہے اور یہ کیونکہ axis of rotation ہم نے select کیا تو r کی value 0 آجائے گی تو یہ آجائے گا 0 اب آجائے torx 2 جو یہاں سے لے کہ یہاں تک ہے تو ادھر ویٹ کتنا ہے 5000 کا نیچے کی طرف اور distance کتنا ہے اس کا یہاں یہاں تک 7 m تو r into f 7 multiply by f 5000 تو کتنا آجائے گا 35000 نیوٹن میٹر اب تیسرا دیکھتے جو تیسرا ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے تو یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ کتنا ہے 10 اور اس جگہ پر دونوں ویٹ لگ رہے ہیں 8000 بھی اس جگہ پر 10 1000 تو total میں ویٹ ڈال دوں گا کمبائن ویٹ کتنا ویٹ آجائے گا 18000 اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو 1800 0 0 نیوٹ اب رہا آپ کے پاس تیسرا یہ آجائے گا چوتھا سوری اس کا آجائے گا آر ہے اب آر کی ویلیو یہاں سے یہاں تک کتنی ہے یہاں سے یہاں تک ویلیو تھی 20 20 ملٹیپلائے بھی 20 ملٹیپلائے بھی آجائے گا F اب ہم لگائیں گے یہوالی ایکویشن پروپر تو اس کو اگر آپ اس میں پوٹ کریں تو سمیشن ٹورک اس ایکوال چاہیے 0 ٹورک 1 مائنس ٹورک 2 مائنس ٹورک 3 پلس T4 is ایکوال 0 کیونکہ یہ دونوں اوپر کی طرف ہے اس لئے پلس یعنی کہ یہ آپ کی انٹی کلوک وائز روٹیشن دینا چاہ رہے ہیں اور یہ کلوک وائز دینا چاہ رہے ہیں تو یہ مائنس کیا جائیں آپ اس میں ویلیو پوٹ کرو T1 کے T1 کے اگر آپ ویلیو پوٹ کرو تو یہ 0 minus 35000 minus یعنی ایک لاکھ 80000 plus 20 F2 is equal to 0 20 F2 is equal to 1 لاکھ 80000 اور یہ 35000 یہ دو 25000 یہ دونوں مائنس کیا دوسری طرف جا کر ہو دیں گے پلاس کے 2 لاکھ 15000 ٹھیک ہے تو 1 0 اس سے کٹ جائے گا F2 کی جو ویلیو آئے گی 21500 divided by 2 F2 کی ویلیو ہمارے پاس ادھر آ جاتی ہے ادھر آتی 10 750 750 نیوٹن اور اسے لکھیں تو 10 75 کلو یعنی کسی ہزار سے ڈیوائیڈ کر دیا ہزار سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کیا تو یہ بن گیا ملٹیپلائی کا جو تھی وہ کلو بن گیا اب رہا F2 by putting it in equation 1 equation 1 میں put کرو تو F1 کی value ہے 23000 میں سے 10 7 40 کو minus کا تو اس کا آنسر میرے خیال سے بنا تھا 12250 کتنا آنسر بن رہا اس کا 12250 which is equal to 12.25 کلو نیوٹ ٹھیک ہو گیا یہ تھا numerical number آپ 16 next دیکھیں numerical number 17 17 بھی تھوڑا سا complex ہے لیکن آسان اگر نہیں سمجھ جارہا تو numerical کو بار بار دیکھیں سمجھ آدھے بڑا آسان اور 17 بہت بار پیپر میں آ چک ہے حالان کہ دائیگرام والا تو یہ پیپر میں آ جاتا ہے سفیریکل بال ویٹ 15 نیوٹ is to be lifted over the step as shown in figure calculate the minimum force needed just to lift above the floor ٹھیک ہے تو اکبال ہے جس کا weight کتنے ہے weight ہمارے پاس 50 نیوٹ ٹھیک ہے اور step کا distance ہے 5 cm 5 ملی پاور minus 2 میٹر تو اپنے force calculate کر لیں اچھا یہ ویسے data سے سمجھ نہیں آئے گی لیکن اس ویسے بنائے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی اس کو اگر آپ نے calculate کر نا تو یہ اگر ground level ہے اس جگہ آپ کے پاس ہے جی بال یوں اور اس بال کا center سے جو ہے یعنی جو radius ہے وہ اس نے بتایا ہے جی آپ کو 20 cm کتنا ہے 20 cm اس کا جگہ یہ ہوگا یہ پر step ہے جو کتنی height 5 cm تو یہ 5 cm ہے اب اس کا weight اس center سے ادھر force جو کے نیچے کی طرف ہوگی اور وہ 15 newton اور ہم نے force سے لگا نہیں ہے اس center سے درمیان پوائنٹ سے جو ہے force اب یہ اس کے اوپر یہاں سے اس direction میں force لگا رہے جو کہ اس کا r اور یہ اس کا f ٹھیک ہو گیا اس کے r اور f کی value ہمارے پاس جو r ہم calculate کریں مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ weight نیچے کی طرف اس سے خیانچ رہے اس طرح گھمائیں گے تو یہ نیچے آئے گا اب ہم نے بتانا کہ کتنے ڈسٹنس سے یہ اس گھمائے اگر ہم دیکھیں تو یہ force اس point کے گرد اس کو کیا لے رہی ہے اس point کو آپ کو لے رہی ہے o means axis of rotation تو اگر ہم اس axis of rotation سے force کو calculate کرنا تو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ پر لگے torque submission is equal to zero جو force والا torque positive ویٹ والا torque وہ negative force والا torque وہ آجے r into f minus جو weight آجے r into 0 اب ہم اگر force کا دیکھیں r تو force r بنتا ہے یہاں سے یہاں تک کا distance ہے یہاں سے یہاں تک اب یہاں سے یہاں تک distance ہمیں کیسے پتہ چلے گا غور کرو تو یہاں سے لے کے یہاں تک بک نے آپ کو بتایا ہوا کہ یہ center سے distance 10 cm اور اگر آپ غور کرو تو یہاں سے یہاں تک radius 5 cm نکال دو تو کتنا بچے گا 15 تو یہ ہو گیا 15 اور یہاں سے یہاں تک 10 تو r1 کی value 10 plus 15 which is equal to 25 cm تو r1 کی value آج اب ہم نے r2 کی r2 کی value کی ہوگی یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ یہ اب ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ یہ نہیں ہے بھائی صاحب کیونکہ یہ پاس 25 cm force کا distance یہ تم نے نکال دیا اب یہ distance نکال اگر آپ دیکھیں تو یہ 20 cm radius یہ جو چیز ہے گھر کرو تو ایک triangle بن رہی اس triangle نام دیتے O B اور C تو اگر اس triangle کو دیکھو تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ O B اس کا hypotenuse ہے تو آپ کو بتائیں square is equal to base square plus perpendicular square base square is کیا O سے C plus C B is کا perpendicular to ہمیں کیا چاہیے O سے C چاہیے اور اس کا نام ہمارا کیا R 2 O سے C برابر آجائے O سے B square میں سے C B square کو minus کر O سے B square 20 cm 20 cm square minus یہاں سے 15 کیسے نکلا ہے 20 20 میں سے 5 height نے نکال 15 20 کا square آجائے گا 400 minus 225 تو اس کو آپ calculate کر و گے تو اس کا answer آجائے 0 point 0 point 1 3 meter یہ centimeter میں تو اس کا meter میں بنے 0 25 meter تو یہ آپ کے پاس آجائے گا اس point کے گرد axis of rotation کو consider کر W اور اس point کے گرد آجائے گا آپ کے پاس F تو آپ اس کے فارمولے میں put کریں تو T1 is equal to F اپنے فائنڈ کرنا R2 کی value کتنی R2 کی ابھی میں نے نکال لی ہے 0 point 1 3 W کی 5 divided by R1 R1 کی value 0 25 جب آپ اس solve out کرو گے 26 Newton کتنا 26 Newton گھور کرو کہ یہ distance کام تھا تو force زیادہ تھی یہ distance زیادہ تو force کام ہو نیکس دیکھیں ہمارے پاس last numerical ہے 18 ٹھیک ہے اس کو بار بار دیکھیں یہ سمجھ آجائے سان اچھے طرح کار لے نا یہ board میں آتا رہتا ہے یہ بھلا numerical 18 دیکھیں numerical number 18 میں وہ کہتا ہے a uniform sphere of 10 newton is held by a string attached to a frictionless wall sword makes an angle 30 with the wall find the tension the string and the force exerted on this sphere by the wall تو سب سے پہلے اس کا weight ہے 10 newton اور angle 30 degree with the wall تو یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ آپ گول سے fair ہے اور یہ اس طرح کر کے دیوار ہے اور یہاں سے رسی کے ساتھ لگا ہو دوار اس کے اوپر reaction force لگا رہی ہو تو ایک تو آپ نے یہ force find کرنی اور دوسرا اس رسی میں tension ہے وہ find کرنی ہے تو اگر آپ گوھر کرو تو اس رسی کا angle ہے 30 اگر آپ گوھر کرو تو اس کے ہم دو ٹکڑے کر سکتے ہیں دو ٹکڑے کیسے جو theta کے سامنے r اور جو ادھر جا رہا ہے یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ادھر جو theta کے سامنے والا ہے وہ آپ پاس آجے t sin theta اور theta کے ساتھ چل رہا ہوگا t cos theta اور یہ نیچے والے weight سے اور اس طرف جو ہے وہ آپ کے پاس جو reaction جو tension کا effect تیل رہا ہے وہ ہے force کے ساتھ تو اگر آپ پاس آجے submission fx is equal to zero submission f y is equal to zero سب سے پہلے y کو solve کرتے ہیں پھر x کو کرتے ہیں یا پہلے x لکھتے ہیں تو submission fx is equal to zero اس طرف force ہے جو ادھر ہے وہ positive force minus جو ادھر force لگ رہی ہے t sin theta is equal to zero force کے لئے ہم باز theta لیکن t نہیں ہے اور y کے لئے submission f y is equal to zero اوپر والی force positive یعنی t cause of theta positive minus نیچے کی طرف و is equal to negative یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ تو یہ w positive ہے تو t برابر آجے گا w over cause of theta w کتنا آپ کے پاس 50 divided by cause 30 تو 50 کا cause 30 پہ divide مار ہوگے تو اس کا answer آئے گا 11.55 Newton اس کی value کو ادھر put کرو equation 1 کہلو یہ کہلو f is equal to t sine 30 sine 11.55 multiple sine 30 تو جب آپ اسے solve کرو گے t sine 13 کو کر کے آپ نے 11 سے کرنا تو آجے گا 5.8 Newton تو force کی value 5.8 Newton اور tension کی value 11.55 Newton ٹھیک ہے جی یہ تھے آپ کے سارے numerical جو کہ تھے chapter 18 سے اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آرہ ہے تو کمنٹوں میں بتائیں ویڈیو کو like share اور channel کو subscribe